حسن صاحب وزیر خارجہ کی بات کر لیتے ہیں بلانی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے اساقڈار نے کہا ہے پاکستان کی تاجر چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تجارت بہا لو جبکہ بھارتی وزیر خارجہ جیشنکر نے سنگاپور میں میڈیا سے گفتگو کرتے کہا کہ دہشت گردی کا وعویلہ کیا اور پاکستان سے مذاکرات سے بھی انکار کر دیا دیکھو یہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے بنیادی طور پر اساقڈار نے جو بات کی ہے وہ بلکل درست ہے یہ والی یہ ہمارے ہاں رواج نہیں ہے اب مجھے نہیں لوگ کہتے شروع شروع میں ہوتا تھا کہ آپ کبھی کسی بندے کو کریٹسائز کر رہے ہوتے ہیں بری طرح کبھی اس کی تاریخ میں نے کہا یار بات اچھی کر رہے گا ماہ بات اچھا تب صلاح کروں گا ختم میرا گہ لینا دینا اچھا اب اس میں دیکھو پاکستان کے تاجر بلکل ٹھیک ہے تاجر ہے ہی تاجر وہ تجارت چاہتا ہے ہلدی بات ہے اچھی بات ہے اور یقین کرو یہ جو بھی تھا جائے شنکر وغیرہ وزیر خارجہ اس نے اپنے خارجہ خونچا کے حساب سے بات کی ہوگی کو پاکستان کو اس نے گم بیرس کرنے کی کوشش کی ہوگی ادربائیز بھارت کا ہندوستان کا تاجر بھی یہی چاہتا ہے وہ تاجری کیا ہے جس کی پہلی پریفرنس تجارت نہ ہو اور تجارت تو اپنی جگہ پہ دنیا میں مثال نہیں ہے آپ لوگوں کا کوئی اگر ڈسپیوٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ چلتا رہے معاملات آپ کے دیگر چائنا اور ہندوستان کے درمیان کیا کیا کچھ نہیں ہوتا یہ کام بھی ہو رہا ہے ہم تو عجیب صحیح لوگ ہیں عجیب و غریب لوگ ہیں we are sick people جو اپنے ایک دوسرے کے خلاف جو آپ نے جاری رکھنا ہے وہ اپنا مشن جاری رکھو تاجنوں کو تجارت کرنے دو اس ملک کے انٹیلیکشلز کو اس ملک کے انٹیلیکشلز کو آپ اس میں انٹریکٹ کرنے دو سیاہت کو فروغ دو فلانا فلانا واقعی اپنے معاملات جاری ہو پاتا نہیں کیا یہ تو اس طرح فٹ پتھ ہی ہے جو ہوتے ہیں نا یہ لوگ چل فانگ فٹ پتھوں پر اس طرح بہیب کرتے ہیں تو وہ جو جیشنکر نے بات کی ہے وہ تو فضول ہے اگر ان کی طرف سے اگر ایک پوزیٹیو بات گئی ہے اساقڈار نے اگر جو کہا ہے کہ پاکستان کا تاجر اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں میری بھی یہی خواہش اب اس نے بھی ایمی ایک ٹپگل نون لیگی پان کا غیم کانا سا مزارہ کیا ہے اس کو اساقڈار کو کہنا چاہیے تھا کہ ہمارا ہمارے ملک کا تاجر بھی چاہتا ہے اور میری اپنی خواہش ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ہے تو کوئی یہ گناہ ہے بہت اچھی بات ہے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ بھٹو کب نواسا اس نے وہ اس کو لگاؤ لیکن انہوں نے ایک دوسرے کو کھپانا ہوتا ہے یہ واردات ہے ساری یہاں میرڈ مرڈ کوئی نہیں اس ملک میں اس کو کیا اس کو جو کام کو مڑا موٹا آتا تھا جس کی اس کو مڑی موٹی تربیت تھی وہ تو یہ کرنی سے کہا خارجہ میں کیا کرے گا یہ سرمی علی سرکار کی کرے گی کیا کریں گے حسد صاحب آنے والا وقت بتا دے گا حسد صاحب برطانوی جریدے دی ایکانومیس نے اپنی ریپورٹ میں اس خچے کا اظہار کیا کہ پاکستان کی مشکلات کم ہوتی نظر نہیں آتی سرکاری خزانہ خالی کرزے نہ گزیر دہشتگردی نے ملک کو جگڑ رکھا ہے دیکھیں مریم اچھا آپ کا بھی نا حال عجیب و غریب ہے ایکانومیس تک پہنچ گئے اچھا یہ میں جو سالوں سے پیٹ رہا ہوں کہ ایکانومی بہت بنیادی فیسٹوں کے بغیر پاکستان کی ایکانومی اس نو پیوچر اچھا میں جو اتنے سالوں سے یہ ریپیٹ کر رہا ہوں ورد کر رہا ہوں اس کو بھول گئے ایکانومیسٹ آپ کو یاد ہے تو جو میں تین سال چار سال پانچ سال پہلے کہہ رہا تھا اور ظاہر ہے میں ڈرائنگ روم میں گپ شپ نہیں کر رہا تھا چینلز بھی کہہ رہا تھا کولمز میں بھی لکھ رہا تھا تو وہ آپ کو یاد نہیں آپ نے ایک محابرہ سچا ثابت کر دی ہے مریم گھر کی مرگی ہو یا مرگا ہو وہ دال برابر ہے ایکانومیسٹ کیوں بھئی مجھے کریٹ دو یہ منحوس پیشگوئی میں نے کی تھی اور اب پھر کر رہا ہوں الٹے لٹک جاؤ یہ سفر جو زوال کا ہے تم نہیں روک سکتے روکنے کی جو شرائط ہیں وہ تم پوری نہیں کرو گے تم لوگ گھونگنوں سے مٹی جھاڑو گے اچھڑا فیہ کا یوں کر دیں گے اچھڑا فیہ وہ تم تو ہوم ایڈ شڑا فیہ ہو اپنے خلاف کیسے کرو گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا پاکستان کی ڈیسیشن میکنگ میں جب تک وہ لوگ نہیں آئیں گے جو یہ ذلت جو عذیت سہرہ ہیں کیسے ہوگا دیکھو بندہ کتنی بھی پین فیل کرے کسی کی وہ انگریزی کا معاورہ ہے جوتا اگر مجھے کاٹ رہا ہے تو آپ کو میرے ساتھ جتنی بھی ہمدردی ہو آپ کو وہ درد نہیں محسوس ہوگا ایتھوپیو کے بچوں کی مجھے آج تک شکلیں نہیں بھولتی لیکن وہ جاہرہ میرے بچے تو نہیں تھے بھولے نہیں مجھے آپ کی شاید یہ ہوش میں آنے سے پہلے کی بات جس جن پہ گزرتی ہے وہی کسے عام آدمی دے کر دا کسے انجنیر دا کسے ڈاکٹر دا تو اڈی اسمڈی دا حال کی آجوی وہ اگر بارداد کرے تب کارب بڑھ دے ہی چمٹا چکلوے بڑھی کیا بیگرد کی کر کیا ہیں ایتھے ان کے لیے کو مسئلہ ہے ادھر تو اگر ڈیلی بیسس پہ بتانا شروع کر دیں کس کے سوٹ کی ایسٹیمیٹڈ کاؤس یہ ہے یہ جو بی بی نے پہنا ہویا ہے یہ باؤو نے جو پایا ہے اس سارہ دکاکڑ ماننی سی ہوتا صرف نگراند سی ہوتے ہمیں ایکسٹرا سی ایک وہ ہی ماننے سی دے تھے سارے شارو خان نے چھوڑو جی نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں حسن صاحب نون لیگی ایم پی اے کی کالی شیشوں والی گاڑی روکنے پر سب انسپیکٹر کو موفی مانگنا پڑ گئی اور بعد میں اس کا تبادلہ کر دیا گیا وزیراعلا مریم نواز نے ایم پی اے کو شکاز نوٹس دے دیا ہے خواتین ملازمین پر تشدد کروانے پر عزمہ کاردار کو بھی شکاز نوٹس چاری کر دیا گیا اس ملکی پولیٹکس کیا ہے شو باز سے شو کاز تک باقی ہے شہباز شریف کے چند دم لے یعنی آتو چھے چھبا نہ رو باقی ہوگے کیا ہے اس میں یہ گورننس ہے اس ملکی ٹوٹل گورننس اور یہاں ایک معمولی ہے پی اے نہیں سنبھالا جاتا یہ جو عزمہ بخاری کیا عزمہ بخاری کہتا ہوں یا عزمہ کاردار یہ انتاظہ لگاؤ اس کا سفر ایک زمانے میں مونسس سے چھپتا پھرتا تھا ریالیٹی ہے ویری ریسویکٹبل فیملی باٹ کیا کروں میں اس طرح کی اور وہ ہے ایک اور تھی وہ مسرد چیمی وہ ہر جگہ دھوٹھنی نکال کے پہنچی ہوتی تھی اس نے کوئی پارٹی چھوڑی نہیں کاف لیک سے شروع ہو کے پھر ادھر نکب لگائی کدھر یہ پی ٹی آئی میں پھر ان کا بھی آسلا دیکھو وہ تو پھر پوریاں کھا کے جپہ مارنٹوری خوش آمد دی انتہا یہ جو ایم پی اے ہو گیا یہ کون لوگ ہیں کہے کے لیے کیوں مجھے بتاؤ سی کب سے پوچھ رہا ہوں کبھی کسی نے مجھے جواب نہیں دیا کوئی پاگل ہے بھاگا جائے اسمبلیاں تو اجلاس نتیجہ سفر گالیاں علیدہ نفرت لوگوں کی علیدہ بات سنو یہ سارا یہ کرتے کیوں ہیں مال و ذر کے علاوہ یہ محاورہ ہم جیسے گندے معاشروں میں جنب لیتا ہے اوہ تو جاندہ نہیں میں کون ہے یہ آم ہے اچھا پھر بندہ کو بندہ دیکھ لیا کرو اچھا بھی تیریاں تن لتا ہے درا کمکہ دخواہ درا پچھے تری کو پونچ ہے نو بندہ کو بندہ اوہ تینوں مات نہیں آنی یا تینوں مات ہی بغیر کسی کو ٹالی نے جمع ہے نہیں بے شرم بے حیات بے غیرت قبریں بھولے ہوئے لوگ قبرستانوں کے رستے بھولے ہوئے لوگ اوہ کیوں جمعیہ جمعیہ تھے ہوگی اوہ ایم پی ایش ایم پی ایش بتمیزی ہوگی پولیس والے کو بچائے اب یہ شو کاز کیا شو کاز ہوئے اسے کاز صفحہ دو شو کاز شو کاز دا مطلب کیا ہے مٹی پاؤ شو کاز کون سا شو کاز بلکل درست فرمایا سکمو پی مانگو جا کے انڈوی جو لیے کہ کے پاس استفادو and get out get lost اس طرح کی عبرت کی مثالیں ہر جگہ بنی ہوں اوپر نیچے اب تو چار دن میں سیدھے ہو جائیں بے شک لیکن نہیں وہ آتے ہیے کچھ کرنے ہیں ایدھا بھی مزہ نے لیا انتا پھر فائدہ کی کر کر جا کے ووٹ منگدہ بندہ پوچھے ہوئی تو کہہ رہے ہیں بندہ کو بندہ اور تو جاندہ نہیں میں کونہ تو گدا کر رہے ہیں بیکاری ووٹ خریدنے والا ووٹ کی بھیق مانگنے والا لیکن نہیں تو مجھے تو ایک بار ایک وزیر نے پرویز مشرف صاحب کے دمانے میں فون کر کے اسنا ہو با دے کہ مبارک ہو بے میں کہا دی کہندرہ تو اڈے پرادی گڑی نو بھی ٹاکی لگ گئی ہے بات ہی سمجھ نہیں آئی پہلے مجھے ٹاکی لگ گئی ہے کا مطلبہ پاکستان کا جھنڈا یہ اوقات ہے ان کی آنکھوں میں ان کی نظروں میں ٹھیک ہے حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے ایک بریک کے بعد حاصل ہوں گے مجھے پاکستان کا مجھے پاکستان کا مجھے پاکستان کا مجھے پاکستان کا